بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے یہ چینل بنایا ہے جس میں میں آپ کو NTS, PTS, UTS, CTS, ITS, NCBMS, ETA جتنی بھی ٹیسٹنگ ایجنسیز ہیں جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کی تیاری کرواؤں گا اور انشاءاللہ انہی ٹیپس پر آپ عمل کر کے ایک اچھا مارک سکور کر سکیں گے اور مستقبل میں آپ ایک اچھے جاب کے مالک بن سکیں گے تو یہ کس طرح ہم کریں گے اس کا بیسکلی حل یہ ہے کہ یہ جو ٹیسٹ لیتے ہیں NTS, PTS, CTS جتنی بھی ایجنسیا ہے بیسکلی ان کا پیٹرن جو ہوتا ہے ساؤ نمبروں کے ان کے MCQs ہوتے ہیں جس میں بیس نمبر جنرل نالج کے ہوتے ہیں بیس نمبر پارک سٹڈی کے ہوتے ہیں بیس نمبر اسلامیات کے ہوتے ہیں بیس نمبر کرنٹی فیر کے ہوتے ہیں بیس نمبر انگلیش کے ہوتے ہیں تو اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹ اسی چیز پر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ میں جنرل نالج کی تیاری اب کہاں سے کروں گا کیونکہ یہ بہت بڑی دنیا ہے کہاں سے میں چیزیں اٹھاؤں کہاں سے یہ ٹیسٹ میں آئیں گے تو اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ جنرل نالج کے ہنڈرڈ تو ٹو ہنڈرڈ MCQs کور کریں گے جس میں انشاءاللہ ٹیسٹ میں وہی MCQs ریپیٹ ہوں گے اور وہی آئیں گے اسی طرح پاک سٹڈی بھی بہت واسٹ سبجیکٹ ہے آپ دیکھیں تو 1857 سے لے کر 1947 تک 1947 سے لے کر 2020 تک تو ان سب کو کور کرنا بہت مشکل کام ہے تو ان کو کور کرنا مشکل کام ہے سٹوڈنٹس کے لیے اور اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں وہ سٹڈی کرنا چھوڑ جاتے ہیں تو انہی سٹوڈنٹس کے لیے ہم پاک سٹڈی میں کچھ ایسی ہی 200-200 MCQs کور کریں گے جو ان کے لیے بیسٹ ہوں گے کیونکہ جو 20 MCQs ٹیسٹ میں آتے ہیں انہی سے انشاءاللہ آئیں گے اور جو اسی طرح کرنٹی فیر ہے اس کی بھی اسی طرح 100-200 MCQs ہم کور کریں گے انگلیش کی بھی جو MCQs ضروری ہے اور اس میں خاص کر گرامیٹیکل جو پارٹ ہے جو پارٹس آف سپیچ ہے جو جو پارٹ آف سپیچ ہے اس میں اس کے علاوہ جو ایرر آئے جملے میں جو سنٹینس میں جو ایرر آتا ہے اسی کو بھی اسی میں کور کریں گے اور جو سینے میں مینٹینمز ہے وہ بھی انشاءاللہ 100 ورڈ آئے سے کور کریں گے کہ وہی MCQs میں ریپیٹ ہوں گے تو یہ جو 100 MCQs ہے اسی کے لیے اگر بندہ بہت زیادہ بکس پڑے پانچ بکس پڑے تو بندہ کمفیوز ہو جاتا ہے اور کوئی اس کو یاد نہیں رہتا ہے اسی وجہ سے اکثر سٹوڈنٹس 50 اور 60 کے درمیان سکور کر جاتے ہیں اور آگے نہیں جا پاتے تو اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم نے یہ چینل بنایا ہے اور اس کو اس کے سکور کو پروموٹ کرنے کے لیے تاکہ سٹوڈنٹس 70 پلیس مارک آسل کریں اور وہ ایک اچھی جاب کے مالک بن جائے یہ ہم ہفتے میں دو تین لیکچر دیں گے اس پہ ایک دن جنر نالج کا لیکچر ہوگا جس میں ہم MCQs شیئر کریں گے ایک دن پاک سٹیڈی کا لیکچر ہوگا جس میں ہم MCQs شیئر کریں گے ایک دن کرنٹ ایفیر کا ہوگا ایک دن اسلامیات کا ہوگا تو وہ MCQs ہم لائیں گے جو ٹیسٹوں میں جن کے آنے کے چانس ہو اور اس کے علاوہ ہر ایک ٹیسٹ ایجنسی کا کوئی مخصوص بک ہے وہ اسی سے MCQs اٹھاتے ہیں اس کے علاوہ اگر ایک بندہ جنرل نالج کا کروان سیریس پڑتا ہے لیکن وہ سی ٹیسٹ دیتا ہے اس میں سی ٹیسٹ کروان کا ایک MCQs بھی نہیں تو وہ مائیوس ہو جاتا ہے سٹیڈی چھوڑ دیتا ہے تو جو ٹیسٹ آنے والے ہوں گے یعنی آپ سی آرہا ہے کوئی ٹیسٹ آرہا ہے یعنی ابھی جو منسٹر فائنانس میں پوسٹ آئی تھی اور جن کا ٹیسٹ کروان کی وجہ سے کینسل ہو گیا تو اس کا جولائی میں شل جولائی میں پھر منقض ہوگا تو اس کیلئے جو اس کی پوسٹ ہے ڈیو ڈیسی کی پوسٹ کی پوسٹ ہے اس کی تیاری کیسے کرنی ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے آپ کو ٹیسٹ کی لئے تیار کرنا ہے اور کس طرح سیونٹی پلس سکور کرنا ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ اب تو ملک میں کرونا ہے اور اس وجہ سے سارے گھروں میں محصور ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس کو فالو کرے اور وہ بار دو رہے تاکہ آپ کے لئے آنے والے ٹیسٹ میں آسانی ہو اور اب ہی سے تیاری شروع کرنی ہے یہ نہیں کہ کل میرا ٹیسٹ ہے تو آج ہی تیاری کروں ہے اور ٹیسٹ پہ فوکس کرنا ہے کہ میں اس میں 80 پلس مارک س لینے ہے تو انشاء اللہ آپ 80 پلس پہ فوکس کریں گے تو 70 سے اب آئیں گے اور انشاء اللہ انٹروی میں جائیں گے تو جو لوگ ٹیسٹ کلیار کریں گے ان کے لئے ایک دو میں چھوٹے سے امید ہے کہ یہ چینل آپ کے لئے ثابت ہوگا اور آپ کو آنے والے ٹیسٹ میں مدد دے گا اسی علاوہ آپ گھر پہ رہیں سٹے سیف سٹے اٹھ ہوم ٹینکس